اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام بتہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتحرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں اگر کوشش کریں سرکار حسین کی ذات پر سلوات سارے بلند واسفہ اعجازت مکر شروع کریں آل محمد کے خالق و ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں جناب سیدہ آپ کو اربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائیں عزت مابالی جناب محترم پیر نقیشہ صاحب ان کے اہل خانہ بھائی اولاد ان کی میند اور آپ کی آمد کے سلح میں سیدہ مخدوم آجر عظیم اتا فرمائیں جتنے ازادار مریض ہیں میری مخدومہ شفای کاملہ واجلہ اتا فرمائیں جتنے ازادار بے اولاد ہیں میری مخدومہ زندگی والے بیٹے اتا فرمائیں ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائیں ہماری پاکستان کی فوج کو دشمن کے سامنے ہر قدم پر فتح و نصرہ اتا فرمائیں زمانے کے امام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائیں ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائیں مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی ہر دعا کو شرف قبول یا تتا فرمائیں سروات ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے اللہ حفاظت فرمائیں بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف کمائیں بڑے خوبصورت ساری نورانی اور روحانی محول ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ با جیسے مسکراتے رہنا اور بات جاریو ساری رہے گی انشاءاللہ طرح مجید کی جو آجت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت کا وجود بھی نہیں تھا ایہ کتنے کتنے عظیم لوگ بیٹھے رہے ہیں بات شروع ہوگی ہے مالک اور مدد کرنا ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا فرشتوں کے ساتھ بسم اللہ علیہ وسلم فرمایا انی خالقن پشر منتین میرے فرشتوں میں مٹی سے پشر بنانے لگا ہوں کیا کہنے یار آپ کی اس بات پر بولے میں مٹی سے پشر بنانے لگا ہوں فرشتوں نے کہا تو سن نائم مطلق ہے تو عزلی اور عبدی کاری کر رہے ہیں تیرے سامنے چون چران کب کیسے کہنے والا مشرق اور کافر ہوتا ہے اگر تیری مشیعت میں ہے تو بنا بشر ممبر پہ کھڑا ہوں میک پہ میرا موں میں ویڈیو بن رہی ہے اتنے ذمہ دار لوگ مجھے سن رہے ہیں ذمہ دار شہر میں کھڑا ہوں ایک ہاتھ بھی بلند ہو گیا تو میرے لئے تو نہیں کافی ہے آپ بیٹھ جو گئے تو آپ کا بیٹھنا میرے لئے داد بن گیا محبت بن گیا لیکن ایک ہاتھ بلند ہو گیا تو کافی ہے اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن علم کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تو ہاتھ بلند ہو رہا ہے یہ ہاتھ خائرات لے رہا ہے میری مفت بن گا سے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے جنہاں بندہ داد نہ دے سکے نہ تو انہوں سے آکھ بھی کو جنی سکتے اور کم از کم میرے بانی دھوڑی دھوڑی کرنی چاہیے اگلے مالنے والے جو کیونکہ آپ پر حق زیادہ ہوتا ہے بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میں اپنی جانب سے کہوں تو مجھ سمیت میرے جملے کو اٹھا کر اپنے شہر سے بہر پھیکھو اگر میرے جملے کی تصدیق قرآن کریں تو پھر داد اور دعا میرا حقائیں ساڑھے چھے لاکھ سال کے بدبخت عبادت گزار شیطان سے خدا ناراض ہو کر توحید پرہم ہو کر اللہ شیطان سے کہہ رہے مامان آقا انتس چودا لما خلق تو بے یدیا وہ مجھے چھکنے والا بدبخت اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہاتھ اٹھا رہے ہیں پریشان نہیں ہونا علی کا نام لینا ہے جو جوان بلٹے ہو ہاتھ اٹھا رہے ہیں قرآن کے اشارے کو جو سمجھے ہیں انہیں میں کتنے داتوں ساتھ جو قرآن کے اشارے کو سمجھ گئے ہیں اسے سجدہ نہیں کرتا اس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر قرآن میں ٹھیک ہوگی آگے چلے چھوپنا کرو نا تھوڑا تھوڑا بولو میرے ساتھ اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر قرآن میں فس گئے اور دات دیکھیں میں نے بدلہ کیا نا بھی خریدار آئے جاتا ہے خریدار لبنا سے ہوتی خیمہ لائے باقی زر دولت تو حسین کے ہاتھ میں سب کو حسین بے باہ دے رہا ہے ہم تو خریدار پھونتے پھرتے ہیں جو لفظو کو سن لیں سمجھ میں آو مرشد آو جی آو آو جی آو جی انشاءاللہ بھی سفر صبح دس مجھے چھے اپیو ربلد اعلان بھی کر رہے ہیں ٹیم داؤن پتہ نہیں رضا لکھتا ہے جی آگوں پہ پڑھ دیں جی تشریف لکھیں مولا پہ چھے اکتے چلیں آگے سر ہٹ تو نہیں گئے ادھر سے کہاں پہ تھے ہم جس کو یاد ہے بڑا لطف ہے گا جناب کو تھوڑا سا سفر کرنا ہے میرے ساتھ اے میں تھوڑا جو جوان بیٹھے اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر کس میں قرآن میں یہ خاک شفا پر میرا آت ہے یہ اوپر سارا قرآن لکھا ہوئے آل محمد کے اسماعین پر باوضو چودہ کا قسم کھاک کہنا اگلی جو آیت ہے کاش یہ آیت میں سنتا پڑتا کیا ہوگا پتہ نہیں کتنی قیمت میں اسے دیتا ہے اللہ کہتے ہیں جعفر اگر میرے دو ہاتھوں کا سن کر چند بندے تجھے نئی شاہباش دے رہے تو انہیں صورت وزاریات کی ایک اور آیت سنا جاگنا پتہ نہیں کیوں بات سرو ہوگی اللہ کہتے ہیں فرمایا میں نے نہیں ہم نے اس آسمان کو دو ہاتھوں سے نہیں بہت سارے ہاتھوں سے بنایا جندہ پھے پڑا تھی کہ انچہ بولے بھئی کیا خریدار بابا میں کیا شادی ملا دی ہے کتنے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو گئی آج ہم نے اس آسمان کو بہت سارے ہاتھوں سے بنایا کیا کہنے سارے پہلے دو ہاتھوں کا ذکر اب بہت سارے ہاتھوں کا ذکر آگے چلنا بول جو پڑے ہو تو پھر میں کیوں کجوسی کروں آگے چلنا میں داد مانگ بھی نہیں رہا آپ سے مجھے پتہ ہے کہ یہاں داد مانگی نہیں جاتی خود میں خود آپ دعا دے دیتے ہیں نو سے کہہ رہے کشتی بنا صورت قمر ابھی قرآن لےو مسجد سامنے صورت وال قمر نو سے کہہ رہے کشتی بنا وہ کہتے ہیں نبی ہوں حجت ہوں معصوم ہوں پیغمبر ہوں رسول ہوں صحیفہ ہوں صحیفہ ہوں صحیفہ ہوں صحیفہ ہوں صحیفہ ہوں صحیفہ ہوں مجھے کشتی بنانے کا ڈھنگ نہیں ہے کیسے بنتی ہے مجھے نہیں پتا جہاں کے ناصرکار اللہ کرے کچھ بندہ جاگ جائے اللہ کہتے ہیں نو گھبر آرہا نہیں پنا کشتی میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے آئی 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 ons موڑ کاٹ لے کنجوس ہی نہ کرو نا بولنے میں میں امڑ پر mؤ رکھ کے آپ کی بقالت کر رہا ہوں اپ کپ مہنٹوں شعباش تو دیں نا یہ میں اپنے فضائل تھوڑے پڑھ رہا ہوں تیرا عقیدہ پڑھ رہا ہوں اور تیرے عقیدے کو قرآن سے دکھا رہا ہوں اور جناب شاہ باش نہ دے تو پھر اس کے مطلب ہے تو ملی کو ماندے نہیں ہو یا پھر میں غلط پڑھ رہا ہوں دونوں میں سے کوئی کام ہے خدا کا باس تا میرا شک دور کرنا میں کہیں بھنس تو نہیں گیا ورنہ میں گھارے پیر نکیشا جی کا میں غلط سال آؤں گا کھانا 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 پڑھے گا وہ جسے آپ پسند کریں نبی کے وہاں کیا خیمہ لگا اگر بیک کہیں تو اسی جملے پر جناب کا فیصلہ ہے نو سے کہہ رہے ہیں بنا کشتی میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں اپنی مرضی کی عالم سے جناب پوچھیں یہ جو آئیون ہے نا یہ جمع قلت کا سیغہ ہے عربی میں عربی میں جمع کی دو قسمیں ہیں جمع قصراب جمع قلت اور جمع قلت جو ہے وہ دس سے زیادہ نہیں ہوتی اس کی انتہائی دس ہے گیارہ ہوتی نہیں تو یہ آئیون بھی جمع قلت ہے تو اب میں ترجمہ یوں کروں اللہ کہتا ہے نو بنا کشتی ہماری دس آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں یہ بھی چپ مجمع کو میں بتاؤں پندے پاچھ ہوں تو آنکھیں دس ہوتی ہیں میرے بغرگان دے ہاتھ سوڑے پہنے یڑا جوان دا پھر پڑا کم کرتا ہے ایک دفعہ چھوڑی یار سلامت رہو بچھوڑی تک کہ نہ بولے جلیدہ نہ جلیدہ ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یار میں کہتا ہوں آپ کو سلامت رہے ہیں جو ابھی تک ہاتھ اٹھا رہے ہو کتنی دل میلی رہتا ہے آپ کے نو سے کہہ رہا ہے ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہے اللہ کی آنکھوں کا ذکر اللہ کی ہاتھوں کا ذکر یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن جو چیز وہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے میں اس کا جسم مانوں تو مشرق قرآن کی نہ مانوں تو کافر شرق اور کفر کے درمیان پھنس گیا آج خدا کا واسطہ آج میری مدد کرنا پوری زندگی نہ کرنا یوں درمیان میں کھڑے ہیں نا ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کا ذکر اس کے ہاتھوں کا ذکر تمہاری داد کو دیکھو گے قرآن کو دیکھو کدھر جاؤں ایک آئے دور پڑھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو بلا تشبیح کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کے کیا کہیں گے یا لیتانی ما فرتو فی چم بلہ ہائے حسرت ہم نے اللہ کے پہلو کو کھٹایا نہ ہوتا کہنے آپ کے بابا جی پچھے آ جاؤں تسی تو سی توانو ہاتھا مجموعہ توانو بیک کے داد نہیں دینا بیپیر نکیشہ داد نہیں دیتے پتہ نہیں جاپر غلط پڑ گیا ہوگا پچھے بے کے سوڑ لاؤنا سرکا آوکے ہو جاندے ہیں سی ادھے را جاؤں بٹے پندے ابو پیٹھے ہونے توانو آکھ بھی کو جنی سکتے مر جانے ہیں توسی بھی دری آجاؤں توسی بھی گھر کی بول دے دیتانوں میں آکھ بھی کو جنی سکتا انہوں آنکھے والوں نے میرے کی آنڈ دینا میرے انہوں نے رب پوچھلے مہربانی سیجد تکلیب ماہ سامنے پتہ ہو انہوں نے سیٹنگ دا انہوں نے دو ترہے پندے دیان میں کرے جاتے میرے حال کرے میں قرآن پہ پڑھ دا بیر لکش آنڈی ہاتھ ناوی چامل تاوی خیر ہے یہ ہے قرآن دشمنی ایسے توڑی گل لا کے پھر رہے سائدہ دی میری وجہ تو لوگ میں لکافیان نہیں آنڈے توڑی وجہ تو آنڈے ایک دو جڑا پندہ سوچتے ہیں نا چاوان کھاوے مجلس نہ سنے اچھا بیرا ہاتھ اچھے ہے پندرہ منٹ ہوگا انتا ہوں جگہ دیں جگہ دیں اب دی مجلس پڑھ کر ہوتے آج اللہ کہتے ہیں کاش لوگ کچھ لوگ کہیں گے ایک آیت اور پڑھتا ہوں آیت میرے موضوع سے منتبق نہیں لیکن جناب کی زیافت ایمانی کے لیے ایمان میں شیرینی کے لیے ہدیعہ کر رہا ہوں بس اسے پہلے آجت سنو پھر آپ کو ایک شیر سناتا ہوں فارسی کا پھر دیکھتے ہیں کس کے کتنے پر رہے ہیں کتنا اڑ کے علی کو سلام کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کیامت کے دن کچھ بندی اور ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہیں گے یا لہتانی کن تو تراب کاش میں ترابی ہوتا اب مجھے پتہ چلے نہیں کہ میں جگر دوں ان کو پھرپڑے میں اب ہاتھ ڈالانے آپ نے میرے میں ہاتھ اچھے ہیلری ایک دفعہ میرا دل پہ کہتا ہے جوان ہاتھ چاہویے رہا ہاتھ اچھے ہیلری کاش میں تراب ہوتا ترابی ہوتا مٹی ہوتا یہی ترجمہ کیا ہے تیہتر فرقے کے مفسرین نے کسی نے تراب کیا کسی نے ترابی کیا کسی نے مٹی کیا جو بھی ترجمہ کرو میرے بارے میں میرے بارے میں اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے ایک شاعر نے آپ کے اور میرے مرشد علی کی مدہت و شان و فضائے ہمیں ایک شیر لکھائے کبلہ شیر نہیں لکھا اس نے عرش آپ کی جھولی میں رکھ دیا ہے اگر مرفت کے پر ہوئے تو وہ کہتا ہے تاشک عرز نجف آرام کا ہے بھو تراب عرش کو یدھر سما وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے کب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے کہ آج میں مٹی ہوتا جینا ہاتھ نہیں چاہا جینا ہاتھ نہیں چاہا کہ اللہ کا رشیعہ نہ ہو لے سالا مہمار ہوئے آج لکھ سے جاکے جوان ملکے آخری معافلے کے سلام یا دل سے دل سے روح سے روح ٹکر آ گئے چھڑ گئے اب چھوڑنا نہیں اب نہیں چھوڑنا جو جو آپ لوکم ہوگا ساری تعمیل ہوتی جائے گی اللہ کے ہاتھوں کا ذکر اللہ کے یانکھوں کا ذکر تو اسٹیار چپا ہو ہر میرے سے تو بکرہ اعلان کرانا ہوں نے تیرا مارچ دا پڑھا گا تیری تیرا مارچ اللہ مفیدہ میں کی ہوگیا ہر سو ویڈیو بڑھ گئے تیری تیرا مارچ میں نے اعلان کرنا تو بڑی چیڑ ہے اعلان کرنا سٹیز ہے کی تو کم میں ہے اسے کرو کہاں ہوتے ہیں کہاں لے آتے ہو اللہ کے دو ہاتھوں کا ذکر پھر بہت سارے ہاتھوں کا ذکر پھر آنکھوں کا ذکر آگے چلنا ساتھ لگا اب اسی طرح چلنا جس طرح چلے مدینہ کا شہر ایک آیت پڑھنی ہے محلہ بنو حاشم بنو حاشم کے محلے کا ایک دروازہ دروازے پر کھڑا ہے ایک سوالی سوالی مانگ رہا ہے روٹی آپ کی کیا بات ہے جو سب سے پہلے آپ بولے جو نہیں پہنچی ہو آپ کو کیسے پہنچاؤ آپ کو کیسے پہنچاؤ سوالی روٹی مانگ رہا ہے سوالی ارشی ہے فرشی نہیں فرشتہ ہے بندہ نہیں اور روٹی دے لے والا مرد نہیں مستور ہے مستور بھی گھر کی ملکن نہیں کہنے حقیدے والے لوگوں کے جو علیہ و علیہ اللہ پڑھتا ہے وہی تو بولتا ہے ہمارے ساتھ باقی کیسے نے دات دے بندیے ساتھ ہو جڑا نہیں پڑھتا ہوتی دات چاہیدی بھی نہیں جڑا پڑھتا ہے وہ چپنی کرنا چاہیدہ روٹی مانگ رہا فرشتہ آپ فیصلہ کریں پیر نکی شاجی سرکار کی اس مجلس پر اٹھارا سفر ہے حسین علیہ السلام کا چیلم ہے اور بہت بڑا اجتماع ہے ویڈیو بن رہی ہے بڑے بڑے ماتمی ازدہ دار بڑے بڑے بانیان بڑے بڑے سید عزت دار لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے فیصلہ لے رہا ہے آپ جسٹس میں سائل میں سوال کروں گا فیصلہ آپ نے دینے جو دے تو مجھے بارے میں آئے گا فرشتہ علی کے دروازے پر کھڑے ہوکے مانگ رہا ہے روٹی میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا میرا مالک جو علی کے دروازے پر کھڑے ہوکا روٹی مانگ رہا ہے یہ فرشتہ اسے بھوک ہی نہیں لگتی اللہ کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں لگتی میں نے کہا مالک جو بھوک نہیں لگتی تو میرے مولا کے دروازے پر کھڑے ہوکے روٹی کیوں مانگ رہا ہے اللہ کہتا ہے جو پہنچے گا اسے میں دا دوں گا اللہ کہتا ہے جو روکی ماغ رہا ہے اس کا نام کیا ہے میں نے کہا جی میکائیر تھوڑا اچھا بولو تھوڑا اچھا بولو جی میں اپے بول دیلے اللہ کہتا ہے میکائیر کا کام کیا ہے میں نے کہا مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پائمانہ ہے یہ تیرے اٹھارہ ہزار عالمین کو رزق تقسیل کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں بھی تیرے جیسے اب نہ بولو گے تو مسائل پڑھا جائے گا میں بھی تیرے جیسے جاہلوں کو یہ درس دے رہا ہوں جو اپنے اپنے کچن میں بیٹھ کے کہتے ہیں علی سے روٹی نہ مانگو علی سے بیچے نہ مانگو علی سے شفاہ نہ مانگو بس اللہ ہی رزق دیتا ہے انہیں سمجھا رہا ہوں جو سمانے کو پانٹھتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے علی سے مانگو عمید جو جتنا جی چاہتا ہے جب جینے سے جینے پھر جائے آپ کے کیا کہنے جو ابھی تک آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں جو مسکر آ رہے ہو کیا بات ہے ہاتھ چاہونا واجب نہیں مسکرانا واجب ہے جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ علی سے مانگتا ہے اب کیا کریں قرآن اقبال عقیدہ تو رکھے نام میں قرآن تو باہر جا ہوا تھے تاں کافر ہیں یہ میری تصدیق قرآن کرے پھر میں کافر کیوں میرے زبانوں کو تالے لگانے چاہیے پھر یہ سوشل میڈیا کی پائیں پائیں بند کرنی چاہیے عقل کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے جو بندہ سوشل میڈیا پہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس کے پاس لیبریری بھی تو ہونی چاہیے دو چار کتابیں پہ تو پڑھنی چاہیے اگر ہم لیبریریوں سے باہر جائیں علماء سے باہر جائیں تو پھر کافر ہو باوی جو سید آپ سید سید بانیان سید سید زادہ تشریف فرماؤں گے اس جملے پر سید نہیں بولیں گے قیامت علی دیوار میں توڑی جدہ نو شکیت لانتا حق رکھ دا کہ بی بی توڑی میں فضیلت پڑی دے توڑی اولاد میں نے شابش ہی نہ دیتی امتی نہ بولیں میں نے تیراز کیا میں امتی انہوں داد دیا گا سیدہ دے واجب ہوگی گل کرنا کہ جوڑی میں شابش دیں گل لیڈی بڑی ہے جو علی کائنات کو شہادت والی انگلی کو حرکت دے کے رزق تقسیم کرتا ہے نا جب کائنات کو رزق باندھ کے کھالاتا ہے اپنی روٹی پتول سے مگتا ہے ایک دفعہ ہاتھ اچھے چوانا دی امام حسین استعطا فرما باتا جراب سیدہ دعا کرتا ہے بیٹھے بھلا دعا کرتا ہے بیٹھے بنا امام حسین استعطا فرما باتا ہے امام حسین استعطا فرما باتا ہے امام حسین استعطا فرما باتا ہے جڑا جڑا حکومیں تو اڑا پورا کرنا ہے فرشتہ علی کے حرازے پر کر روٹی مگ رہا ہے اللہ ہمارے ڈاکٹر تیر القادری نے بھی لکھا ہے کہ فرشتے ہیں تھے علیہ السلام روٹی مگ رہا ہے اور وہ کہے کیا رہے ہیں یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے بڑا قرآنی پسند ہے لیکن اس آیت کے پڑھنے میں مجھے بڑا مز آتا ہے کہ وہ انداز ایسا ہے فرشتے علی کے دروازے پر یوں ملکوتی ہاتھ پھائلا کر کہہ رہے ہیں وَيُتْعِمُونَتْ دُوَامَا فرشتے مرشد علی سے کہہ رہے ہیں ہم اسیر ہیں اگلے جملے پر میں اپنے آپ کو دات دوں وَا 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 جملہ نہیں آیت ہے فرشتے جن کا نہ ماں نہ باب نہ حسب نہ نصب نہ شجرہ وہ علی سے کہہ رہے ہیں روٹی دو ہم یتیم ہیں دات تھوڑی ہو گئی ہے اس جملے پر زیادہ بنتی تھی بارکر ٹھیک ہے گزارہ ہو گیا مسئلہ نہیں ہے یہ جملہ مجھے چھ مہینے ہو گئے ہیں اس جملے کو کتابت کے انداز میں ڈھالتے ڈھالتے نہیں ڈھلا بتا رہا ہوں ڈھلتا تو پہلے پڑھ دیتا آج اتنے عزت والے لوگوں سے ملاقات ہو گئی جیسا جیسا مجھ سے ہو سکا ویسا سمجھ لیں کتابت میں نہیں ڈھال سکا مجھ سے جو بندے کہتے ہیں علی کا ماں ہے باپ ہے دادا ہے دادی ہے نانا ہے ہسب ہے نصب ہے شجرہ ہے تو یہ ایسے ممبر پیارا کر کہتے رہتے ہیں علی نازل ہوا جس کا ماں باپ ہے وہ پیدا ہوتا ہے نازل کہاں سے ہوتا ہے یہ اعتراض ہے نا ان کو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس طرح جبرائیل ماں باپ کے بغیر یتیم ہو سکتا ہے علی ماں باپ کے ہوتے ہوئے نازل بھی ہو سکتا ہے ایک ڈو جیسا ہاتھ لنگر کیتے ہاتھ اچھے ہیلی 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 بھیربانی سار تک جاؤ گے ہاتھ اچھے ہیلی 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 ایو ہیلی آپ وہ کہتے ہیں کہ قیدی کوئی مدینہ میں قیدی پھرتا تھا یہ فرشتے ہیں جو علی سے کہہ رہے ہیں ہم اسیر ہیں زمانے کے امام کے انتظار کے اسیر ہیں اللہ اکبر جو پہنچ گئے ہیں لطف لے لیے ہیں جو مسکرات پڑے یہ بھی خوشی کی بات لغوت پڑھو اگر چھیڑتے گئے تو پھر سارا دھن گزر جائے گا لغوت اس کا مذہب نہیں ہوتا لغوت کی بلا علم ہے علم کا کون سا مذہب ہوتا ہے وہ علم ہے جو لفظ ہے نا مسکین اس کے معنی لغوت والوں لکھے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کسی کے سامنے زلیل کر دینا تو وہ مسکین ہوتا ہے اللہ نے فرشتوں کو علی کے دروازے پر مسکین بنا کے بھیجا کہ جاؤ اپنی زلت کا اظہار کرو میں نے کہا مالک جبریل جیسا مقرب کر ان فرشتہ علی کے دروازے پر آ کر اپنے آپ کو یہ کس انداز میں پیش کر رہے اللہ کہتا ہے یہ میجبر واجب تھا جبریل کو ایسے بھیجنا علی کے دروازے پر وہ کہوں اللہ کہتا ہے جب میں نے جبریل کو خلق کیا جبریل جب خلق ہوا تو اللہ نے جبریل سے پوچھا من انا و من انتا میں کون ہوں تو کون ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا انا انا و انتا انتا تو تو ہے میں میں ہوں جو پہنچ جائے گے بڑا لطف لے گئے کسی نے اجتماع اللہ نے پھر جلال کی لہجے میں دوبارہ افسر من انا و من انتا میں کون ہوں اور تو کون ہے جبریل علیہ السلام نے پھر وہی کہہ دیا انا انا و انتا انتا تو تو ہے میں میں ہوں تیسری مرتبہ لہجے قدرت میں اور غصب آیا کہتے ہیں سوچ کے بتا تو کون ہے اور میں کون ہو علم پر ہاتھ ہے کتاب عربی بار جو دل کرے میں دکھانے کے لئے تیاروں بھی شاجت کی لیبریری میں چلتے ہیں جبریل سے جب تیسری مرتبہ اللہ نے غصب ناک لہجے میں پوچھا تو جبریل کے بولنے سے پہلے جبریل کسی ایک آواز آئی دائی طرف سے ہو جبریل عقل سے کہا ہم نے خدا کے ساتھ تو تو میں میں نہیں ہوتی یہاں یہ تو کہے انتا رب جلی انا اپتے کزنی میں تیرا زلیل تندہ ہو تو میرا جلیل رب ہے اللہ کہتے ہیں یہ آواز علی کی تھی ایسے نہیں کہتے ہیں استاد ہے جبریل سب سے پہلے اللہ کہتا ہے جبریل کو میری بارگاہ میں علی نے زلیل بنا کے پیش کیا میں نے کہا جاب علی کے دروازے پر توں کہہ میں مسکین ہوں فرشتے کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں ہم یتیم ہیں ہم اسیر ہیں روٹی دو پہلے دن پانچ روٹیاں قریب آگیا سب دوسرے دن پھر پانچ روٹیاں تیسرے دن پھر پانچ روٹیاں روٹیاں گئی ہیں پندرہ آجتے ہیں یہ تیس تو بولے ہو صورت دار کی آجتیں تیس ہیں ایک روٹی کے بدلے میں دو آجتے ہیں اللہ جانے کیسا خاندان ہے یہ بطول آٹا کوند ہے تو آجتیں کتار بنا لیتی ہیں علی مٹی کو ہاتھ لگائے تو آدم بن جاتے ہیں تھک گیا تو بس کرے اگر تم تھوڑی تھوڑی دانچیں ہوگا تھوڑا ہوگا تیسرے دن اللہ کے دو ہاتھ بہت سارے ہاتھ آنکھیں پہلو یاد ہے تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لے کر جو کبلہ فرشتہ بولا وہ بھی آیت ہے جو جناب فضاء بولی وہ بھی آیت ہے وہ دونوں صورت دار میں فرشتہ علی کے کنیز کو دیکھ کر کہتے ہیں بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے روٹیاں دیں جب اس نے کہا نا شکریہ یار اسی جملے پر بول پڑھا علی کی کنیز فرشتے کو دیکھ کر کہتے ہیں بی بی کہتے ہیں ہم نے یہ روٹیاں تجھے شکریہ کے لیے نہیں دیں فاجہ اللہ کے صدقے میں دیں مجھے اللہ کے صدقے میں دیں اللہ اکبر میرا بھائیہ پھر سارا دن ہی دری گزر جائے گا اسی ترتیب ترتیب میں پڑھتے پڑھتے چالیس منٹس پنتہالیس منٹ ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا آپ کو مذہب کبھی ٹکڑا پڑھنا ہے بھائیہ آپ کے اسےerin میں پتہ نہیں کتنا آگے نکل گیا محبت میں اللہ کے آنکھوں کا ذکر اللہ کے ہاتھوں کا ذکر اللہ کے پہلوں کا ذکر اللہ کے چہرے کا ذکر آپ کے چھٹے مولا کے سامنے بیٹھے مفضل وحاق باندھ کر کہتے ہیں مولا جو چیز اللہ رکھتا نہیں اس کا ذکر کیوں کرتا ہے اللہ کے ہاتھ نہیں آجت کیوں ہے اللہ کا چہرہ نہیں ذکر کیوں ہے آپ جو کر گیا میں بھی مٹھا ہو گیا اللہ کی آنکھیں یہ پیام کیوں ہے سرکار ساتھ ایک مسکنا کے فرماتے ہیں بے وقوف نہ بنا کرو جب اللہ قرآن میں اپنے جسم کا ذکر کرتا ہے فہم مراد اللہ نے ہم چودہ ہوا کرتا ہے کیا کہنے یعنی آپ کے آپ نے مولا نے کے سامن تکاوت اتار دیا فرمایا نحنو وجہ اللہ باتیں دھیر ساری ہیں کیا کریں مشکل دوریں سار نحنو این اللہ نحنو ید اللہ فرمایا اللہ کے ہاتھ ہم چودہ ہیں دیکھا نا یہ بچہ اٹھ کے میں نواقی ہے کہ جا فرمایا نظر اللہ نے آجوں سے نازار روپیہ دے تو دے مانگا جیب میں ہاتھ دالوں گا انہوں نہ سمجھے دے در کیوں نہ سمجھا ہو بچے نواقی انگلائے بیٹا نہیں نہیں تو سی دیو بیٹا میں دے رہا نہیں نہیں تیرے ہتھوں نہیں لینا تو دے کدر آکے ہیں بھی اللہ رزق نہیں دیندہ کیڑی گل ہے جو کوئی ایک کلپ دے بھی کھانا جیتے ہیں ایسی منکر ہو گئی ہوئی کہ اللہ رزق نہیں دیندہ اللہ ہی رزق دیتا ہے بچے نو میں کہہ رہے ہیں نہیں تیو نہیں لینا تو تیرے ہتھوں نہیں لینا تو دے اگر یہ علاقے تھے رزادارانوں سردارانوں سیدارانوں دھوڑے جی میری زیادہ خیال ہویا تھا بچے رو ڈانٹر گئے تھے سہی نا جی بی بے جعفر ہی پیتے ہیں کہہ دیں نہیں جعفر ہتھوں نہیں لینا گلی مگ گئی ہے پھر ڈال اٹھ کے بولے تھے داٹھ دھوڑی ہے فرنہ فکر اللہ تمہیں تیری کل گیا نا چاہ سمانے کے علماء سو میری گزارش کا رزق ہے اللہ دا ہتھا لیئے کارک باتیں ہتھا دی جرے ہتھ نظم دے شان و سلام بے گا ہتھ اچھے اچھے بھائے ہی اگری سیدہ انہتہ میں بہت آج نہ فرماوی میری مخدومہ جنہیں تیرے پتر دی مجلس اج بلند ہونے سلام علی پچھلے ساتھ آگرازی کھڑے ختم ہو کی پڑائی پچاس لاکھ روپے کا چیک کارڈ دیتا ہوں جو مجھے میری بات کی رد پیش کر ایک دلیل دینے لگو کر چھٹی ایک رات ہے علی کی زندگی میں ایک کہ بھلا جب علی سوئے یہ میں ہے نا نہیں میری تائیتیں فرما ہوتا جہاں بزرگ بیٹھے انجھے نا دی ایک رات جب علی سوئے وہ بھی سوئے نہیں سولائے گئے لیٹھے نہیں لٹائے گئے شبہ ہجرات سرکار تشریف لے کے گئے علی مصطفیٰ کے بستر پر لیٹ گئے جبریل آگیا اس نے اپنے کافون لکھ ساڑ علی کے پاؤں سے مس کی ہے علی نے آت کھولی سامنے جبریل آئی سرکار فرما تے تو اجھے کیا کر رہے تجھے تو میرے سردار کے ساتھ ہونے چاہیے یا مصطفیٰ کے ساتھ اس نے کہا سرکار میں خود نہیں آیا اللہ نے بھیج آئے حکم اللہ کہتا ہے یہ بیچنی ہے سنگے لوگ مل گئے نہیں آتا تو آنے کیا کہنے کے پچھوئی میں اچھے حمدہ بھات چلائے چاہے حیلی جی وہ حسین دماتلی بیچنی ہے علی فرما تے حکم ہے اس کا بیچ دیتے ہیں جبریل کہتا ہے یہ اللہ کہہ رہے کی وقت اچھے کیسی گل لے اس گل زندگی ہے میں پہلی دفعہ گل پہ کرنا ویس سال تھی نوکری ہے میری حسین تھی نوکری ہے تو پہلی دفعہ گل پہ کرنا آج ہو گئی ہے تو تو اٹھے سے دیئے کیسی گل لے اللہ پہ آپ بول دائے اپنی زبان میں اللہ دے زبان علی ہے نا علی تے جلی جتے ہوگا اللہ کر دائے نہیں پتہ نہیں کی راز ہوئے گا بیل دیتے ہیں کیمہ اللہ کہتے ہیں جو مالک ہیں میں ہی کیا بولو مالک کے سامنے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یا علی میری مرضیاں تیری تیری نفس چاند میری قرآن قسمہ واسطہ نہیں نازل کیتا اللہ نے کہتے ہیں نہ تیرے سریلے گلے واسطہ کیتا کہ جا فرجت ہوئی تھے دولت پورا لے تھے ازادار تھے یارو علی 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 کھانے والا لے تھے کبیر علی پڑھنے کے قرآن اللہ خوش ہو جائے گا اللہ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجائے قانون ہے خدا کی طرف سے یہ قرآن لا کی کتاب ہے ایک موضوع کی کتاب نہیں جو جو قانون ہے وہ اللہ لکھ کے بھیجی ہے اسے ہدایت حاصل کرنی ہے سعودہ ہو گیا علی اور جلی کے درمیان ایگریمنٹ ہے قرآن میں میں اللہ کی مرضیوں کے نوانا شروع کروں نہ سال لگ جائے گا پھر بھی ختم نہیں ہوگی بھر یہ سمجھنا کہ مرضیوں کا مالک علی بن گیا ہے قرآن کی روح کے مطابق بیٹا دے اللہ کی مرضی بیٹی دے اللہ کی مرضی وہ لوگ جا کے بعد بنے گی شفا دے اللہ کی مرضی بیمار کرے اللہ کی مرضی یا موک صاحبہ اسہ نے مذہب فرقہ دے جی بیمار کرے اللہ کی مرضی شفا دے اللہ کی مرضی زندگی دے اللہ کی مرضی موت دے اللہ کی مرضی جزا دے اللہ کی مرضی جوان سمجھنا کیونکہ میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں سزا دے اللہ کی مرضی چندب دے اللہ کی مرضی چہنم تھے کے خدا کی مرضی انسان بنائے اللہ کی مرضی حیوان بنائے اللہ کی مرضی رزق بڑھا دے اللہ کی مرضی رزق گھٹا دے اللہ کی مرضی پاوش پرسائے اللہ کی مرضی نہ پرسائے اللہ کی مرضی خبہ دھیرہ کر دے اللہ کی مرضی سورج تلو کر دے اللہ کی مرضی دن کو رات میں بدل دے اللہ کی مرضی رات کو دن میں بدل دے اللہ کی مرضی حیوان کو انسان بنا دے اللہ کی مرضی مردے کو زندہ کر دے اللہ کی مرضی یہ ساری مرضی اللہ کی ہے ان کا مالک ہو گیا ہے علی جاگے نا سرکار علی کی جان کا مالک ہو گیا ہے چلی اب اللہ کی مرضی علی کو بدر میں لڑائے علی کو احد میں لڑائے علی کو خندق میں لڑائے نہیں بولو گا تو پھر کیسے پڑھو گا علی کو جنوں سے لڑائے یا بندوں سے لڑائے علی بول نہیں سکتا اور علی کی مرضی جنت خود دے یا نوکر سے کہے بیچ جندہ پھر پڑا کام کردے ہیں دفاع چوال حیدری مالے رسالہ مالے حیدری جو چاہیدہ علی تو مگلہ علی چاہیدہ تے خدا تمہ اللہ تیری میری دو روٹی ہے نا مالک نے اللہ علی دو مالک ساڑھا میار توحیدے گے اللہ انہ چودہ دو مالک چودہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کتنی بڑی ذات ہے جہاں سامنے علی کیا علی دو دیاں بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ حکر اللہ حکر نوکر نا تو آنے جنہ دی ہے نکل گئی ہے یا کوئی دھیر ساری راز نہیں ہے تو آنے دی ہے اوپر دے علی میری مخدمہ معظمہ ساہید کبھی کبھی حج نہیں آن دی ہے تے ساری انہوں آن دی ہے اس آنسو دے انتظار نہ بیٹھا کر ہے کی تے کر آنسو جانے تے لی دی دی جانے اللہ حکر چہلم منانے کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں میں صدقے جانے دیر سارا بہت ہی ہے اگر میں سجدہ حسین اور سجدہ زینب تے گل کر رہا تھے پتہ نہیں کتنی گل کرنا میں نے غریبے قربلہ تے قسم حسین تے نو گھٹے لگے تے پورا دین بچائے شبیر شال لگے علی دی دی دا کہ اللہ حسین بچا دے اللہ اکبر اللہ اکبر جوان بیٹھو سر پہ ہتھ ماریا جا 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 چھے لمدی دیوان رہے نراض بھی نہ ہو جا 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 تکلیف ہوگی تا لیکن علی دی دی مہمان ہے نا ساڑی ساڑے ماتم دی گواہ بڑھ جائے گی میری مخدومہ معافی دیری بی 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 ساڑے کناہ معاف کر کے ساڑے دعائی قبول فرمان یہ بھی جو نے تیرے بیرات عربت تے حیمیٹر کر دیں نا لیری ساڑنا دے رزق جزافہ کریں اتنا رزق دے کہ بھیڑا دیا لے کہ تیری کربلا جا کے بکر اللہ اکبر جیلہ میں ہے حسین نا شبیعہ ذوالجناب برامہ دن مستورات یہ ساڑنا کتنا خوبصورت انطلاق کیتا ہے میرا دل پہ کر دیں مردو جگل نہ کریں اپنی زبان جگل کریں بخصت رومنٹ نالے غریب تو غریب بندہ مر جائے نا بے والس کی بلا ہو جیلہ کوئی نہ ہوئے علاقے دے لوگ کٹھے ہو کے نا وہ دا ختم چلی سمجھا دے دینا اللہ جانے کتنا بڑا غریب ہے شپیر جیلہ چہلا مثال تو بھائد بھیڑا کر با 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 بھائی بھائی کیا بات ہے اوہ یار رومنٹ نالے ہو کیا بات ہے اوہ تر جیل نہیں جیلے ہے اوہ چی بیٹے کر دے ہو میرا جملہ دسے گا بھی سیدزادیں کتے کھڑیں کتے بیٹھیں مافی بھی مقدمات میں دوں چونکہ توڑے دل کربلا دے ذرنات ہیں سارا مسائل پڑھیں تو سیسا نو مار دیو جیلہ درد کتاب ہے جیلہ دیکھ سمجھ اندھے اٹھانمے فیصد دونوں مسائل بسا نہیں سنایا دو فیصد سنایا ہے اٹھانمے فیصد درد سینے چاہے دعا کرو جلدی آبے جیلہ پردش خون رون دائے اوہ تان خود آکے دسے بھی نبی حیامہ لٹیا کی میرے وستہ روگ نہیں کہ میں کتاب لگلنا تو انہوں سنایا سید بیٹھیں دل دے نرمی تو ڈر لگ دائے جیلہ اٹھانمے فیصد سمجھ ساہب تو انہوں نہیں نہ سنایا اگر آج چہلم دی دیوارا یا کھارا سفارا کالونیت پرسو بھی پرسو علی دی دی پہنچانے شبیر دی کبرتے اے جملہ میری امامہ تے بھیڑا سمجھ سنے کائنات دی پہلی دی آخری بھیڑے جنہیں بھیرامہ دی کبراوے کے خوش ہو گئے آدھے سجاد شکورے کسی دفن آیاتے ہیں میرے حسین سیرت حت مارو جیوے تُسسے سوڑا پے مارتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر امہ صدق اجامت وارے تو میں پتر قربان کرا ماتمیت ہوں جہاں سردہ ہوں آخر نا پتہ نہیں کتنی پڑ گیاں میں مرشدی محبت میں نوکہ نا بھیانتے پڑ گیاں اس اٹھانوی فیصد چون ہیک لفظ سننا نا موہر لماڈ واسدے پہ پڑ دا جو کہ سید بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو موہر لادو کے دنیا جو پڑا گا میں آکھ آگئے کہ تارا سفر میں میں انہا موہر لائی اس لفظ دے توڑی ہے موہر پڑ جانیے پردہ دارے جو مخدومہ بیٹھی ہے میرے ماما میں نے دوسرے آئے چاہ کر رہا جی یہ تھوڑی غربہ تے پیر نکی جا جی اٹھکی میں انکتر مار دیو نا جا چافر مار جاتے جا سارے آئے کرن یہ تھوڑی غربہ تے پورا ایک سال علی جیسے سلطان دی تھی دا پرکا کبھی کسے حفظ رہا لگ گئے یہ موہر یار لا دیتے ہیں میری شہر نہ چھوڑے سیدہ حسنا کر رہا دے حسنا 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 جوان جی ملے کربلا تو شان تک گپتہ شن میرے نیزے تے پلند کر کے بہتتر پزار رج بکھانداریاں پاس دی بھیر دی چاہدارے نوکارا تیرا نوکارا 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 جی وہ پہے حسنا کری رہا حسنا کری کہنی سوڑی آئے کی تھی سوڑ جناب پر آمدھوڑے میں شاہ تک سین دنی پڑھنی تنہا خور پر سنوڑنے کے لیے تھی دا خرچ کتنا ہوئے جنی شاہ میں چواللہ یہ چیلم جو ہے بابا جی ایک گلتے نہ موہر لا دیتی ہے جناب آلیہ نے انہا دے ذریعت میری گل انہوں قبول فرمالے انہوں نے نظر آزاداروں نے میری ملکات کرا دیتی ہے رہا دی انہوں نے کسی دا مہت آج نہ کری ایک گل ہو رہے جی دی جعفر دا چکر چیر لی کٹ دا ہاں تو انہوں خیرات ملی ہوئی ہیں جتا کربلا آئیے نا بیس سفرہ لے دن محمل تو لگ تھی یہ باس دا حکمات ان یہ زجاد جہاں دا حکم ہے پہلے اس دی کبرتے بیسا غازی دی کبرتے سجاد ہتھ لائے کھڑ کے پھڑ کے پھڑے لے اما یہ میرے چاچے اباس دی کبر ہے بہتر پہدار ہے جتنا نے تنبی آ لیا جتنا اباس دی کبر بے کے تنبی ہے سجاد پھوپی محوصلہ دیکھا دے ہرکیڑی غلپت یاد آئی نے ماتم کر کے دے سجاد میرا اباس ادریوں چھوٹا دے آئے میرا مالک اللہ آئے شاید آس اللہ کر رہے تو سب بزرگوں بسم اللہ کر رہا سال تو بعد پھوپی دے سب یوں کر رہا بابا جی مار دیتا ہے تو سا گل کر کے کہ بھلا سا سرائی کی لوگ ہیں سب مذہب دیتا ہے ساڑے ہوتے یہ ساڑے وطن دے ہوتے مذہب دی مٹی دیتا مٹی دیتا ہے مذہب دی خیراتیں یہ خیراتیں ہائی پی ہوں دیئے نا یہ تو آئے در تو پڑ دیا جلی مرشد کل کی تھی ہے کہ حسین عباس تی لاج خیبے نہیں لائے آئے عباس آکیا میرا معصومت ہو کہ بھلا شرم آن دیئے میری لاج نہ لائے جاڑا یا حسین عباس تا سر جھولی اچھ پایا صرف تو آنے در تو پڑ دے جو مومن در دے نازے کی یا جو چھیڑ دیتا ہے انہیں نا کر دعا مر جائے جعفر بتا حسین کیوں نہیں لائے کیا یا عباس تی لاج حسین نو لبی ہے ہی نیگا بڑا لبی ہے حسین عباس کو کربلاج خاک شباب بندہ گیا یا عباس عباس صرف اللہ علیہ وسلم حسین عباس جو چھے رہے بے کہ میں در لگیں اگلے جملے اتنے کیسے پرداش کرو گے یا حسین یا حسین میں نو کرا نو کرا میں جو نو کرا تیری سونی جوانی دی کے سمیت اکبر دی مات دی پرکے دی کے سمیت ہے تو ہوا جو دی تونوں خیرات مل گئی میں پچھلے سردارہ وست جملہ پر آدھا بھی شاید اندھی ہے نکہ جاوے کوئی ایک بندہ کھڑے بیچے جو دارے چوہے چکرے نا تیلی دی 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 مور لگ جائے مڈی ہے یار مات می آتے مات می آتے نو کرتے ہت پہ بندہ اللہ مصد و دین کزوینی جیڑی گل لکھیے گل لکھیے چھوڑی مار دیتی ہے کزوینی آتی چدر حسین میں دانچ گیا نا پاس رو چاہنے نو لکھ فوج دے وچوں کسے دا ایسا نیزہ نہیں جس نیزے دے اب پاس نیزہ اب پاس دے تکڑے جا کے بیغیرہ دے زین مکدی امدلس بیری ہوندہی پرامد سرکان دے شبیع راج کے ماتم کرے ہیں جائے زندگی یہ ہوئی حسنہ اگلے کرنا ہوکی ہے مولا دی کر سمیں ہوکی ہے سال تو بعد کپی دے سامنے آ بیٹھے بیمار امان جزید آنے بطن جاؤ گا بی بی اے دے تھکیا بے غیرت امان تھکیا بی بی اے دے پھر میں شام دی فاتحہ سجاد ایک گواہ میری مختومہ پردش بیٹھی جب تک میری مرضیہ نہ مننے میں شام تو نہیں جاندی امان حکم کرو کیا توڑے مرضیہ بی بی اے دے لکھ سجاد پھول نہ کاغذ نہ کلم اکھا دے خون نسیائی بڑھائیز اب آپ پھٹی ہوئی دے دامن نوں کاغذ امان حکم کرو یہ دن میری پہلی شرط ہے جزید نواک میرے حسین دا کرتا واپس کرو یہ رہے کی تھی شبیر دا دکھر میری دوسری شرط ہے میری ماں زہر آدھا برکا آلو میرا اللہ میری دیسری شرط ہے میرے حسین دیم اٹھی باقی یہ یارہ بی بیاں بچ گیا نہیں نہ تو کچھ جیدہ جیدہ سمانے اٹھے نا اپلکیشن پرست بڑھا آکے نا بیمار آکھڑے جزید دے دربارے سے مر جے جعفر کی میں سمجھا بے تنو دکھ سجادہ بے غیرہ تاندے کی آن دی تیری پوپی سجادہ دن جان دی یہ وطن یزیدہ دے جاؤ سجادہ دن نہیں شرط ہے میری ماں دیا کیڑی ہے شرطہ کربلا دی لٹ میرے باپے حسین در فرطہ میری ماں دی چادر میرے باپے دی انگوٹھی اے فارس سولیست یزید تڑ پہ جیڑی گل یزید کیتی تیرے بچے نو یاد ہر زاکر تہ سنیئے یزیدہ دے لٹتا مال جو منگنا ہے پالوں کو لٹتا نہ لائک کا چھتری ملکہ دیا فوجہ تو انہوں لٹے ہے میں نے کیرا پتا ہے کرتا کہتے کولے سجادہ دن تن نہیں پتا میں نے نے پتا ہے نا وہ ابنے جویریا تیری کرسی دے بیٹھے اس دے کولے میرے باپے غریب دا کرتا ماں تم کریا دے جہے نکل جاوی تو اچھی کری کرتا آیا یزید بلا تشبیح حسین دا کرتا کھولیا سجادہ دے اے زخمی اتن ہے تیری ماں کرنا کیے کرتے دی کوئی جگہ دا سجدے تیر دا نشان نہ ہوئے اگلے جملہ دے پھر سجادہ دے دے دا جوانہ دی منت پر کرتا جملہ سجادہ دا فرمائے دے پر تیرا دل کرے گا تو چیئے کرے جگہ سارا سمان بیمار مل گئے نا تے پرون تو پہلے یزید نوے کیا دے شرطان میری ماں دیا بے حیاء کی شرط میری بھی ہے یزید آتے تیری کیلی شرط ہے ماں تم کر کے بیمار آتے جیرے زیور میری ماں پائے لے نا وہ میں تل واپس نہیں کرلے یزید آتے ہوں کیوں واپس نہیں کرلے کہتی ٹھول جاندے ہوں تے زیور زیور رہ جاندے لے ماں تم کر کے بیمار آتے کتہوں زیور کیوے دے ماں جنہاں زینب دا خون لگ گئے سال ہو گیا اور میری ماں کری انہاں نماز پڑھ دی جڑے سر دا ماں تم پہ کر دے وہ توڑے تیرازی ہو گئے وہی تھی غریب تھی اور چہرے دا رکھ پدل گیا اس آنے ماں تمیاں اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار موکر یہ مجلس سمان چاہ کے بیمار زندہ آنے چاہ گیا کتنے باری آکھیں یہ سمان دکت کھولیے سجا کھوڑ بسائب پہ پڑھ دا کھوڑا رانوی ہے تو میں نے معافی دیا جے چیہ سنی ناراض نہ ہو جا جے کیونکہ غروبہ تھی سمان دیکھیں چھوڑی کھول کے اما یہ توڑی بیرادہ کرتا اما یہ توڑی ماں دی چاہتا جاری سے جملتے ضرور ہے کہ اتھاک نگیاں ہوئے تھے اما یہ توڑی بیرادی ہیں گوٹھی اما یہ فلاں بھی بیدہ سمان اور مالک دن ایک چیز بچ گئی ہے سجاد کو جلدی نال چاہ کے نا تیا پاہ دے تامانے چھوڑا ہے سنی نا ماتم شروع کر دیتا ہے خون نہیں اکھا پرنالا پڑ گیا یہ میں یہ آلیہ سائن کی میں چھک دو پانی آتا ہے پتر دے گلچ بائی پاکیاں دے لکاندہ کے اے تے میرا دستہ کیوں ہے ماتم کر کے آتے ہیں اما یہ چاہتا ہے یہ گوٹھی نہیں میری سکینہ دے دو دور بچ گئی ہے اما ہوں میری بائین شام دے زندہ میں چھ مر گئے ہیں جنہا ہتھنا ہم آتاں پہ کر دے لی بھی دھینک اور ہتھنا ختم ہوگی سارا سیہائی بہائی پڑھا تھے میں دوست پتہ نہیں کتنے دیر کھڑا رہا آخری جملے تھے آگیا بی بی ادی میں نکلہ مکان دے بھی میں پھر آتی منجس کرنی ہوں مولا دی کسا ایک کلہ مکان ملے کھلا تری ہزار شام دی عورت علی دے زخمی دی جہاں گوا بیٹھی ہے علی دے پتروں دے دوست پڑھنے پویڑا علی دے دیہ دے داد نہ پڑھنے پویڑا تری ہزار عورت دے سامنے ساری زخمی دی علی دی تلی یا ٹیک ہے نا اٹھے زمین تو فضہ سارا جتا ہے کیڑا پندہ یہ تھا جڑا پتھر ہو بھی پتھر کوئی بھی نہیں سارے عزت دار بیٹھی ہو جا علی دے زخمی دی بے کیا دے شام دے شریف زادی ججر میں پہلی دفعہ شام ای ایم رشت بڑھائی تو سامنے پتھر ماری ہے کو سکتے رشت دی وجہ تو کسے دے پتھر میں نہ لگاوے زینب توڑی شام چھوڑ کے بھی جان دی ہے حاضر کھڑی ہے حسین دی بے جان دی حسرت ہو گئے پتھر لے او میں نماروں جیڑے ماتن پہ کر دے شام دی پنجی تری ہزار عورت علی دی دے قدماتے ہاتھ رکھ گیا جنسان پتھا نہیں ختم ہو گئے میری پڑھائی پر آمد ہو جائے گا حسین دزر دینا کی کرا تیری بہن دے شانی ترین بی بے دی بھو پھر میں تو نے مجلس ہونا دیا ہمیں لگے دروازے دے سجاد بیٹھے سجاد دے کون ان سر شہدہ دے حقیل نہیں بس ختم ہوگی پڑھائی بی بے دن سجاد ایک ایک سر اندر بھیج سب تو پہلے سجاد آواز دیتی ہے اماں اماں میری دادی فضا نوکھو سر وصول فرماوے حسین دا سر آئے تری ہلار عورت بیٹھی رہی ہے صرف فضا اٹھے حسین دا سر وصول کیتے ہیں آل یا سین غربہ دے حسین دے دو چملے پڑھیں تری ہلار عورت ماتم کیتے ہیں پھر سجاد آواز دیتی ہے اماں میری پھوپی کلسوم نوکھو میرے چاہتے ہیں عباس دا سر وصول کرے تری ہلار عورت بیٹھی رہی ہے ماتمیوں صرف سین کلسوم اٹھیں عباس مولا دا سر لے حسین عباس دے دو چملے پڑھیں وقت سجاد مولا آواز دیتی ہے اماں میری ماں فروانوکھو کاسم دا سر وصول کرے تری ہلار عورت بیٹھئے صرف سین فروان اٹھیں پھر جناب سجاد آواز دیتی ہے اماں جی سجاد انہوں نے تُسرہ تکلیف کرو سر وصول فرماؤ اکبر دا سارا ہے تری ہلار عورت بیٹھی رہی ہے صرف سین آلیہ اٹھیں او میری امامہ تے بیٹھا میں توڑا پتورا یا بھی رہا میں ماتم کرا توڑا غیر کوئی نہیں اوچھ ایک دے جوان تھا گیا اوالوین تُسرہ کر لینے ایک سارا ایسا آیا ماتمی ہو صرف سارا لی نہیں اٹھیں تری ہلار عورت زمین تو اٹھیں ماتم کار کہا جنے یزید اللہ لعنت کرے تیرے اٹھیں کچھ سار کہنے شکینہ دے پھر آدھا سارا ہے جنے موہ جو خال بابا 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 جناب از اینب اسگار دی غربت دے دو جملے پڑھیں میں نو علی دی غربت دی کسامے علی دی پتران دی کسامے اللہ ماں سید محمد مہدی بہر علوم آدھے میں خواب حسین تو پچھا مولا کربلا دے میدان آخر جملے میرا سر دا ماتم کرے دے مولا کربلا دے میدان تُسا اکبر دی پرچی کر دی مولا تُسا ہے نہیں کی تھی کاسم دے ٹکڑے دے بھی نہیں کی تھی اب باز دے باز ہوتے نہیں کی تھی مولا کدی توڑی بھی ہائی کربلا اچھ نکلی حسین آدھے میں تن دستہ دوں میرے ماتمیان دستی شاید کوئی میری غربت دے ہائے کرے فرمینل کربلا آچ دو دفعہ میری ہائے نکلیے مولا قدر فرمینل جدر اصغر لطیر لگے دوسری ہائے نکلیے جدر سکینہ محمد مادی آدھے مولا سکینہ دے ہائے کی میں نکلیے حسین آدھے میں چوتھے قدم دے میری ماصنوما ہی اس کتے شمیر پنجوی زرب میری قلطن دے ماری ہے میری دھیئی میں یہ جو مہار تن پانی آدھے شمیر نے سامنے ہاتھ بان کیا دے انہوں نہ مارے نہ چھلاوانا نہیں کوئی نہیں انہوں نہ مارے نہ چھل چھل چھوکاوے تے انہوں نہ مارے نہ چھل چھل چھاوانا نہیں کوئی نہیں ماتم سردہ کری حسین آدنس شمیر حرامی میری اکھا دے سامنے خنجر زمین تے ساتھ کے ایک ہاتھ نال میری بیٹی دے بال پکرے دے دوسرے ہاتھ نال تماشے شروفی دے دے مانا کے پروردگاں اکبر دی پرچھی پرداشتہ ہے سکینہ دے تماشے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین